کرنڈ افیرز کی بات کر لیں اس سال میں جب تک واقعات ہوئے فرز جنوری کو افریکن کانٹینینٹل فری ٹریڈ ایریا بنا اب دیکھو ایک بہت بڑا پولیٹیکل موف انڈیا نے کیا ہے وہ آخر کیا کیا ہے وہ ہے افریکن یونین کو یو این کی پرمنٹ سیکورٹی کانسل کی نشیز دلانی کے لیے انڈیا نے حمایت کر رہی ہے وجہ بتاتا ہوں یو این کی جنرل اس عملے میں تو ونینٹی تھی نہیں ممبر ہے لیکن سیکورٹی کانسل میں پانچ ہے یو ایسے رشیان فیڈیریشن یونیٹڈ کینگڈم فرانس اور چائنہ چار مل جو بننا چاہ رہے ہیں یو این کی پرمنٹ اوف کورس ایک انڈیا جرمنی جاپان برازیل ان چاروں نے مل کے ایک چیز بنا لی ہے جی فور گروپ فور یعنی یہ چاروں دوسرے کو سپورٹ کریں گے یو این کی پرمنٹ سیٹ کے لیے اب ایشو ایک ہے کہ ظاہر ہے پاکستان اور چائنہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ انڈیا یو این کا پرمنٹ ممبر ہونے اور ظاہر اسی بات ہے کہ امریکہ فرانس یوکے انڈیا کو اس وقت سیٹ دلانا چاہ رہے ہیں روشیا کسی حد تک نیوٹرل ہے کبھی حالانکہ دونوں بیس فرینڈ ہوتے تھے چائنہ انڈی چل رہا ہے لیکن 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 اچھا موف کیا کیونکہ افریقہ کی 55 کنٹریز ہیں لیکن دیکھو یو این کی پرمنٹ سکورٹن کانسل میں یو ایس سے امریکہ سے رشیا زہر ہے یورپ ایشیا دونوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے چائنہ ایشیا کا ہے یوکے چوئے یہ بھی یورپ کا ہے تو دیکھا جائے کوئی افریقہ کنٹری نہیں ہے افریقہ میں کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے نہ اتنی پاورفول ہے کہ جیسے یو این کی پرمنٹ سیٹ ملے تو انڈیا نے کیا تجویز دیئے کہ افریقہ یونین کو دیئے دی جائے اب انڈیا کا کیا فائدہ ہے وہ افریقہ یونین میں 54 کنٹریز ہیں تو ظاہر ہے آئندہ وہ کس کو سپورٹ کریں گی سکورٹی کانسل میں اس کے بدلے انڈیا کو یعنی گروپ فورد تو ہے اب وہ ایک اور بھی بنانا چاہ رہے افریقہ کو بھی خامل کر کے ظاہر ہے چائنہ جاپان اور برازیل کی سپورٹ تو ان کو ہے تو اس کا لگے گا دوسری بات کہ چائنہ کی افریقہ کنٹریز کے ساتھ بہت بڑی ٹریٹ ہے انڈیا کی بھی لیکن اتنی بڑی نہیں ہے ظاہر ہے اس سے ان کی ٹریٹ بڑھے گی پاکستان کا پرولم یہ ہے اپنے ٹریٹ پہ تو توجہی نہیں دیتا ہے صرف ہمارا ٹریٹ چائنہ سے ہے پڑوس میں اور وہ بھی ون سائٹڈ ہے اگر ہماری کچھ ایکسپورٹ ہے بھی تو وہ یو ایسے سے جن سے تعلقات ہم اکثر خرابی ہمارے رہتے ہیں معاملات پاکستان کی جو ناکامی کا جو سبب ایک نوم کی وہ ٹریٹ کا نوم ہے ہمارے ہی سے ایک بات ہے جی کہ پبلک سے پیسے وصول کیا جائیں اور پلک کے پاس اتنا پیسا گائے فورین ایکشنجز آئی نہیں آپ کا ڈیپٹ تو تبھی اتر سکتا ہے جب فورین ایکشنج آئے گا اور فورین ایکشنجز تبھی آ سکتا ہے جب ہم اپنی ٹریٹ بڑھائیں اوکی جی فور جنوری کو قطر اور سعودی عرب کی دوستی ہوگی اور یہ کم بھی امریکہ کہ ڈرونالڈ ٹرم کے دماد نے کروایا ہے جنوری فور کوئی کوویڈ کے مریضوں کی تدھات 85 ملین ہوگی اور جناب جنوری چھے یقین نہیں آرہا تھا امریکیوں کو اور ہم لوگوں کو امریکہ دیکھیں گے امریکہ یہ کیا ہنگامے ہوئے وہاں کے کیپٹال میں اور یہ سب کچھ ڈرونالڈ ٹرم کے ٹوئٹ کے بعد ہوا جس میں پانچ لوگوں کی وفات بھی ہوگی اور بہت انگامیمت چاہے یہ اپنے اسسٹین یعنی ڈیپٹی پریز مائنگ بینز پر دہاو ڈال رہے تھے کہ ان کے حق میں نتائج چھاہ نام کرے لیکن مائنگ بینز کانسٹوٹیشن پر چلے اور تو امریکہ کا کانسٹوٹیشن بڑا زبردست ہے آرٹیکل ٹرنٹی فائف کے دہت اگل لگتا ہے کہ جی امریکن پریزیڈن اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں تو ڈیپٹی پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے اب دیکھو کبھی کووٹ کے مریض جتنے تیز نہیں بھیلے تھے جنوری گیارہ میں ایٹی فائی ملین سے نائنٹی ملین ایک ملین بولے تو دس لانگ یعنی پچاس لاکھ لوگوں کا اضافہ کووٹ کے مریضوں کا سات دن میں ہوا ہے اور میرے بھائی جس دن یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے فورٹین جنوری اب ان تین دن میں کتنا اضافہ ہوا ہے we don't know بٹ تعداد ہنڈر ملین کے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے اللہ خیر کرے جنوری تیرہ کو ایمبیچمنڈ کی تحریک پیش ہوئی ٹانرڈرم کے خلاف اب یہ ایمبیچمنڈ کیا ہوتا ہے تحریکی عدم اعتمادی نہیں ہوتی اس میں ٹرائل بھی کیا جائے گا اب دیکھو کیا امریکہ میں کبھی کسی پریزیڈن کے خلاف ہوئی یہ جہاں کلنڈن کے خلاف بھی ہوئی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی کیونکہ نیشنل اسملی جس کو وہاں ایمان نمائنگان کہتے ہیں وہاں سے تو منظور ہوئی تھی سینٹ سے بھی منظور ہونی چاہیے نیشنل اسملی ہے ایمان نمائنگان میں ففٹی ون پرسن بھی ہو جائے اٹس ہوگی لیکن سینٹ میں ٹو تھرڈ میلوریٹی چاہیے یہاں اس وقت کیا ہے کہ جو ڈانلڈ ٹرم کی پارٹی ہے ریپبلکن اس کے میمبر ویسی کم ہے ڈیمو کریٹک جو جو جوئے بارڈن کے اس کے زیادہ ہے لیکن بڑی دلچسپ بات بنو کہ ابھی جو نیشنل اسملی میں تحریک ہوئی ہے ریپبلکن پارٹی کے یعنی خود ڈانلڈ ٹرم کی دس پارٹی نے بھی ان کے اگنس ووٹ دیا اور چار جبکہ نیوٹرل رہے ہیں انہوں نے مخالفت کم سے کم نہیں کی لیکن سینٹ سے منظور ہو نہیں بھرحال مشکل ہے اب آپ بولو گے یار بیس جنوری کو تو جوئے بارڈن فارف اٹھانے والے تو اب یہ پیش کرنے کا کیا فائدہ دے کوئی امریکہ میں ہر چیز ایک بڑے اچھے سسٹم سے اس وقت میں تحریف کرنی چاہیے بھائی آپ ملک کو اگر برباد کر کے جا رہے ہو اور آپ سوچو کہ اب تو چار دن رہ گئے نہیں 19 جنوری کو سینٹ کا جلاس ہوگا جس میں امیچوینٹ کی تحریک پیش ہوگی اور صرف یہ ہی نہیں ہے ٹرائل بھی ہونا ہے اور اگر ناکام بھی ہو جاتا یہ تب بھی یہ معاملات آگے چلیں گے کیونکہ دھائرہ جو پانچ افرات مارے گئے ہیں وہ ان ٹوئٹس کے بعد مارے گئے ہیں اب بہت سارے انٹرنیشنل سوشل ویب سائٹ میں ڈونالڈ ٹرم کی اکاؤنٹ ہمیشہ یہ لئے آپ سینٹ کر دیں تو بھائی یہ مہا پہ اس وقت کرنٹ پولٹیکل سیچوئیشن ہے